پرین پرسنگ کے چلتے پتنی نے پتی کو اتارا موت کے گھاٹ پتی اپنی پتنی کو پرینی سے بات کرنے کے لیے منع کرتا تھا اسی بات کو لے کر پتنی نے اپنے پرینی اور پرینی کے ایک دوست کے ساتھ مل کر اپنے پتی لاکھن کو گلہ ریت کر موت کے گھاٹ اتار دیا اس معاملے پر آج اپر پولیز عدیشک ڈاکٹر سنسار سنگھ نے سنسانی خیز خلاصہ کر مرتک کی پتنی کسوم اور اس کے ایک ساتھی بزنیش کو گرفتار کر لیا کسوم کا پرینی پردی بھگت ابھی پرار ہے کوتوالی سیولائن سیترے گرام وزیدنگر کے جنگل میں لاکھن سنگھ کا تیز جون کو شو ملا تھا جس پر اس کی پتنی کسوم نے تحریر دے کر اگیاد کے خلاف معاملہ درس کر آیا تھا پولیس اور ایسو جی کی ٹیم حتیہ کے خلاصے میں لگی ہو تھی اس حتیہ میں لاکھن سنگھ کی پتنی کسوم کو پولیس نے گرفتار کیا لاکھن سنگھ کے بڑے بھائی اتر سنگھ کی چار سال پہلے سڑک درگٹنا میں موت ہو گئی تھی اس کے بعد اس کی پتنی کسوم کا بیواہ لاکھن سنگھ کے ساتھ ہوا تھا کسوم اپنے پریمی پردی بھگت جو لاکھن کا مومیرہ بھائی ہے اس سے فون پر کافی دیر تک باتیں کیا کرتی تھی اسی بات کو لے کر لاکھن اس کے بھائی اور ماں کسوم کو منع کیا کرتے تھے اسی بات سے نراد ہو کر کسوم نے اپنے پریمی پردی بھگت اور بجنیز کے ساتھ مل کر لاکھن کی کلہ ریس کا حتیہ کرتی برحال اس معاملے میں پولیس نے مرد تک لاکھن سنگھ کی پتنی کسوم اور اس کے ایک ساتھی بجنیز کو گرفتار کر لیا ہے اور پردی بھگت ابھی فرار ہے یہ تیس تاریخ و تھانہ سیوی لائن پر سوچنا پرابت ہوئی تھی کہ وجیر نگر جنگل میں ایک ڈیڈ وارڈی ملی ہے اس کی سناکھ لاکھن سنگھ کے روپ میں ہوئی اور جو ایک اجیات میں پہلی اترابت ہوئی تھی اس کو مقدمہ لکھا گیا اور اس کی تحقیقات جب کی گئی تو یہ گیات ہوا کہ لاکھن سنگھ کی بڑے بھائی کی پتنی لاکھن سنگھ کا رہتی تھی کسوم نام ہے جس کا اور کسوم چار سال پہلے بھی دھوہا ہو گئی اور یہ کسوم پہ پور پتی تھا آتر سے اس کی ایکسٹینڈرم موت ہو گئی تو کسوم لنبی چوڑی باتیں کرتی تھی اپنے موبائل سے اور جس میں اس کے ساس دیوار اور پتی لاکھن یہ سو توکا کرتے ہیں کہ تم کس سے بات کرتی ہو یہ غلط ہے پھر وہ بگا چلا یہ اس سے بات کرتی ہے اس کا نام پردیب بھگت ہے جو لاکھن کا موڑا پانڈے کا رہنے والا ہے اور یہ لاکھن کا مو میرا بھائی تو اور یہ منہ کرنے پر وہ مانتی نہیں کئی بار اس نے یہ بھی کہا لاکھن نے کہ یہ مروا سکتی ہے اور اس نے کسوم نے بھی اسے دھمکایا کہ تم مجھے مت روپ کہ تم جان سے ہاتھ ہونا پڑے اس لائن پر جب بات کر گئی تو یہ پتا چلا کہ پردیب بھگت اپنے اگمیتر بجنیس جو بیلاری کا رہنے والا ہے اس کے ساتھ گاؤں میں دیکھا گیا تھا اور اس دن آس پاس دیکھا گیا تھا اور گاؤں کے بہار جو ہے جو مرتک ہے وہ پردیب بجنیس کے ساتھ دیکھا گیا تھا یہ پردیب بھگت جو ہے یہ تانتر منتر کا کام بھی کرتا ہے اور آپ لوگ گھٹنے اس طرح پر گئے ہوں گے ہاں پر کچھ اس طرح کے سامگری مدیدی سندور اور دارودہ پاوچ اور سامگری جس سے یہ لگ رہا تھا کہ تانتر منتر کی دیدیا کچھ یہاں پر کیے گئے تھے تو جا پردیب کو گرفتار کیا گیا اسے بجنیس کو جو بجنیس کو گرفتار کیا گیا تھے اس نے پوری کہانی بتایا کہ اس کے پیچھے جو سوٹ بدھار ہے وہ کسوم اور پردیب بھگت ہیں اور بجنیس تو ان کی مدد کرنے کے لیے آیا تھا پردیب ابھی نہیں ہاتھ آیا ہے بجنیس اور کسوم کو گرفتار کر لیا گیا اور ساری باتیں سوکار کی ہیں کہ اس کارل سے ہم نے اسے راستے سے اٹھانے کے لیے جا کی تاکی پردیبا کارل سے سافر ہے